اسلام علیکم سٹوڈنز کیسے ہیں آپ امید اخریت سے ہوں گے آج میں آپ کو جو گیس بتانے والا ہوں وہ ہنڈر پرسنٹ نہ سہی تو نائنٹی پرسنٹ تو انشاءاللہ آپ کا ضرور آئے گا بکاوز فیزیکس اس مائن مین سبجیکٹ تو آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کلاس نائن کے امپورٹن پریکٹیکلز بتاتا ہوں اس کے اندر جو سبجیکٹس ہیں اس میں ہیں پہلے میئرمنٹ اور میئرمنٹ کے دونوں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں ورنیر کیلپر اور سکرو گیج جب بھی کبھی مینے ایگزیمز لیے ہیں تو یہ دونوں سامنے رکھ لیتا تھا بچوں کو ان کے ساتھ ضرور آزماتا تھا پھر کائنیمیٹکس آتے ہیں اس کے فائنڈ ایکسیلیشن آف آبال رولنگ ڈاؤن ان اینگل آئرن نور دیٹ ایمپورٹنٹ دائنیمکس ہے فائنڈ کوفیشنٹ آف سلائنڈ فکشن بیٹوین وڈن بلوک اور ہریزانٹل سرفیس یہ بھی اتنا امپورٹن نہیں ہے ٹرننگ ایفیکٹس آف فورسز اس کے اندر جو یہ سیکنڈ ون ہے فائنڈ ویٹ آف آن آبجیکٹ یوزنگ پرنسیپل آف مومنٹس یہ میرا بھی فیوریٹ تھا میرے ساتھ والے کولیگز جو تھے ان کا بھی بہت زیادہ فیوریٹ تھا یہ تقریبا ہر اگزام میں ہم یہ والا اور اوپر والے دو میں سے ایک یہ ضرور لے لیتے ہوتے ہیں پروپٹیز آف میٹر کے اندر آئیں تو یہ دونوں بس ایسے ہی بس ٹوٹل گئی ہیں اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ دو امپورٹنٹ کیوں ہیں اوپر مییرمنٹ کے اندر اور ٹرننگ ایفیکٹس آف فورسز دیکھیں آپ پاکستان کے اندر صرف یہ پنڈی اسلام آباد لاہور کراچی ایسے شہروں کے لیے نہیں بن رہا بورڈ کے اگزام پورے پاکستان میں ہو رہے ہیں غریب شہروں میں بھی ہو رہے ہیں تو جہاں پہ کوئی ایسے آئیٹم ہو جو نہ ملتے ہوں ورنیر کیلپر اور سکول والے ایک ایک لے کر رکھ لیتے ہوتے ہیں اور صدیوں چلاتے رہتے ہیں زیرو ایرر آیا ہوتا ہے وہ بھی بیچ میں ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح اس میں کیا چاہیے ہوتا ہے فٹا چاہیے ہوتا ہے دو تین ویٹ چاہیے ہوتے ہیں تو بلکل سمپل چیزیں جو ہر سکول میں آویلیبل ہوں بورڈ نے ایسے ہی پیپر بنانا ہے جو کہ کہیں پہ ریجیکٹ نہ ہو سکے تو تھرمل پروپرٹیز آف میٹر میں آئیں ڈراؤ گراف ریلیشنشپ بٹوین ٹیمپریچر اور ٹائم آئس وارٹر چونکہ اس کے اندر آگ لگانے والا کام ہے کوئی بھی ٹیچر نہیں چاہتا کہ اس کی لیب کے اندر آگ جل رہی ہو تو خصوصا پیپر کے دوران کوئی بچہ دائمہ کر دے گر جائے کوئی آگ لگ جائے کسی چیز کو تو ایسے چیزیں پریکٹیکل میں نہیں دیتے ہوتے ٹینتھ کلاس کے پریکٹیکل کی طرف آئیں تو سب سے پہلے گرافیٹیشن ہے ایفیکٹ آف لینٹ آف پینڈولم آن کیپٹل ٹی انہینس فائنڈ جی ٹھیک ہے ٹائم پیریٹ معلوم کرنا ہے اور فائنڈ جی کرنا ہے ٹھیک ہے جو میٹریکل آپٹکس کیونکہ ہر سکول میں سب سے آسان چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے گلاس کے سلاب رکھیا ہوں کنکی میرے رکھا ہے پریزم رکھا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں اتنی ایکسپینسیو نہیں ہیں ہر لیب میں آپ نے دیکھا ہوگا سب بچوں کو دے دیا جاتا ہے یہ گلاس سلاب لیں اور اس کے اوپر آپ جو ہے نا پینز لگا کے کام کرنا شروع کریں تو یہ پانچوں ہیں یہ بہت امپورٹن ہے ان میں سے آپ نے کوئی سکپ نہیں کرنا کرنٹ الیکٹریسٹی والے اس کے آپ کو وائے وے کے اندر آ سکتے ہیں سیریز پیرلل اور اومز لاغ کیا چیز ہے الیکٹرومیگنٹیزم ٹریس مگنٹک فیلز یوزنگ آ بار میکنٹ یہ چونکہ ٹائم کنزیومنگ بہت ہوتا ہے اور بہت زیادہ گند مچنے کا چانس ہوتا ہے پیپر میں کوئی بچا تھوڑا سا ڈرٹی ہنڈ ریٹنگ ہو تو اس کے نمبر کٹ سکتے ہیں میں بھی یہ نہیں دیتا تھا باقی ٹیچز بھی ایوائیڈ کرتے ہیں لیکن یہ آ سکتا ہے کیونکہ ایزیل یہ ہے مینٹ ہر جگہ پہ اویلیبل ہوتا ہے انٹرڈکٹری الیکٹرونکس اور اینڈ اور نور نین گیٹ یہ جنکہ آپ کا کمپیوٹر کے اندر بھی ٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ گیٹس کے لیے چاہیے پاور سپلائیز بھی چاہیے ہوتی ہیں ہر جگہ بجلی بھی اویلیبل نہیں ہوتی اسی طرح یہ کرنٹ الیکٹرسٹی کی بھی جو ہیں ہر جگہ پاور سپلائی بھی اویلیبل نہیں ہوتی نہ بجلی اویلیبل ہوتی ہے بہت سارے ایک آنٹھے ہاتھ میں یہ والے تو اس وجہ سے بھی نہیں آتے ہوتے ایک موٹر اوورویو آپ کو دیتا ہوں باقی تو میں جو لنکس نیچے دوں گا ان میں سے آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں سبک ڈاٹ کام پہ زیادہ اچھے اس کی ویڈیوز بنی ہی ہیں دیکھیں سب سے زیادہ ضروری ہے وولیوم آف سلنڈر یوزنگ ورنیئر کیلپر دیکھیں وولیوم صرف ایک لینڈ نہیں معلوم کرنی آپ نے اس کیا ڈایا بھی معلوم کرنا ہے اور لینڈ بھی معلوم کرنی ہے اچھا ورنیئر کیلپر جو بھی ہوتے ہیں اس کے آپ نے جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں اور وہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لکھا ہوتے ہیں کہ اس پہ یہ ایک مین سکیل ہے اور یہ جو اس کے اوپر سلائیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہوتے ہیں ورنیئر سکیل اس میں دیکھیں ون بائی تھاؤزنڈ آف ان انچ لکھا ہے نورملی جو آپ کو پاکستان میں آج کل ملیں گے وہ ملی میٹروں کے اندر مل رہا ہوں گے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک اس سے میئر کر لینا ہے مین اس کے اوپر دیکھیں آپ کتنا بن رہا ہے ٹین سینٹی میٹر ٹین سینٹی میٹر ٹین سینٹی میٹر کے بعد یہاں پہ کون سی دو لائنیں میچ کرنی ہے وہ یہ میں آگے آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں اس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ یہ ہم نے ایک لینس میئر کی اس کے سلنڈر کی ٹھیک ہے تو اس کی ریڈنگ کتنی آ رہی ہے ٹین ٹیلیون ٹویلو ٹھرٹین اور یہ فورٹین لائن بھی اس کے زیرو سے پہلے ہے دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے فورٹین لائن بھی تو ہماری پہلی ریڈنگ تو آگے یہ فورٹین جو کہ مین سکیل کی ریڈنگ ہے اب ورنیر سکیل کی اوپر جتنی بھی گریڈویشن ہیں اب آپ دیکھیں دیکھیں کہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہے پوائنٹ زیرو فائی ایم ایم ٹھیک ہے اس ورنیر کیلپر سے ہم لوگ جو لیسٹ کاؤنٹ اٹھا سکتے ہیں پوائنٹ زیرو فائی میلی میٹر اب اس کی یہ دو لائنیں آپس میں بلکل میچ کر رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم لوگوں نے نہیں کر لیا یہ تھری ہے یہ فور ہے تو یہ تھری پوائنٹ فائی ایم ایم ہوگی کیونکہ 3.5 کام نے اس چیمٹ بیگا دیتے ہیں 0.35 ایم تو ٹوٹل آ جاتا ہے 14.35 ایم یہ اس کا میر کرنے کا پروسیجر ہے زیرو ایرر کو ذرا سمجھ لیں جب زیرو ایرر کچھ بھی نہیں ہوگا تو تب ایسی سیٹویشن ہے جب پوزیٹیو ایرر ہے تو دیکھیں مین سکیل اور ورنیر سکیل کے اندر یہ ڈیفرنس ہے اس کا جو زیرو ہے تھوڑا آگے شفٹ ہوا ہے ٹھیک ہے پیچھے شفٹ ہوا ہے جبکہ جب نیگیٹیو زیرو ایرر ہوگا تو اس کا زیرو آگے آیا ہوگا ٹھیک ہے وولیوم آف سلنڈر ہم نے اصل میں میر کرنا ہے تو آپ کو فارمولہ نہیں بھولنا وولیوم کیا ہوتا ہے لینس ملٹیپلائی بائی ہائٹ اس کی دیکھیں نارمل چیزوں کے اندر جو ریکٹینگل ہوتے ہیں ان کی لینس ملٹیپلائی بائی ہائٹ اس کے کیس میں ہمارا ہوتا ہے کہ ایریا ایک سائٹ کا ملٹیپلائی بائی ہائٹ تو ایریا کا فارمولہ ہوتا ہے پائی آر سکوئر اور ہائٹ آپ میر کر لیں گے اس کی لینس سے دوسرا آج جاتے ہیں جو کہ سکرو گیج ہے سکرو گیج کے اوپر بھی دو ہوتے ہیں سکیل ایک مین سکیل اور یہ ایک روٹیٹنگ سکیل روٹیٹنگ سکیل اس تھمبل کی وجہ سے گھومتا ہے اور اس کے پیچھے ریچٹ لگا ہوتا ہے اس کو کول کول گھوماتے ہیں تو یہ گھومنا شروع ہو جاتا ہے آگے پیچھ جانا شروع ہو جاتا ہے اور وہ سلیو کے اوپر موف کرنا شروع ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ نے جو بھی اپنا آئٹم جس کی لینٹھ یا ڈائی میٹر میجر کرنا ہے وہ رکھتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس طرح سے آپ نے رکھا ہوگا یہ آپ کا مین سکیل ہے ابھی اس کیس میں آپ دیکھیں مین سکیل کی ریڈنگ کیا آرہی ہے فائیو یہ ٹین ایلیمن مین سکیل کی ریڈنگ آپ نے رکھ دیا ہے ٹویل اور جو ساتھ میں اس کا جو سکرو گیج یا مایکرو میٹر سکیل ہے اس کی آپ دیکھیں کون سی ویلیو آرہی ہے نائنٹی فائی ایلیمن سے ادھر سے شروع ہو گیا فائیو ٹین فیفٹین پورا نائنٹی نائنٹی فائیو نائنٹی سیکس نائنٹی سیون نائنٹی ایٹ تو نائنٹی ایٹ ملٹی پلائے بائی لیسٹ کاؤنٹ ٹھیک ہے تو وہ والی ریڈنگ آپ لوگ یہاں سے یہ میں نے تھوڑا سا گلوز اپ دکھانے کی کوشش کیے ٹھیک ہے تو ویلیو آجائے گی نائنٹی فائی نائنٹی ایٹ ملٹی پلائے بائیو 0.01 تو ہو جائے گا 12.98 یہ آپ کو بتاؤنا چاہی جب آپ ٹیچر کو دکھا رہے ہوں ریڈنگ لے کے جا رہے ہوں دکھانے کے لیے چیک کرانے کے لیے یہ دیکھ لیں اتنی ریڈنگ ہے تو یہ لک ہے اس کا ٹھیک ہے لک کرنا مت بولی ورنہ جاتے جاتے اپنی سیٹ سے اٹھ کے آپ کی ریڈنگ چینج ہو جائے گی چند ایک اگزامپلز آپ کو اور دکھا دوں کیونکہ یہ بڑے امپورٹنٹ پریکٹیکل ہے آ جاتا ہوتے تو پریکٹس آپ کی ہو جائے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتنی ریڈنگ جو ہیں مین سکیل کی پہلے والے میں آ رہی ہیں 6 اور ادھر دیکھیں کونسی ریڈنگ اس کی میج کریے 65 66 67 68 تو اس کی ویلی ہو جائے گی 6.68 mm اس کیس میں دیکھنے 7 اور یہاں کیا آ رہی ہے 45 46 47 7.47 اس کیس میں دیکھنے تو یہ 8 ہے یہ 9 ہے اور یہ 9.5 ہے ٹھیک ہو گیا 9.5 اور یہاں سے کیا آ رہی ہے یہاں آپ دیکھنے 20 21 22 23 24 ٹھیک ہے 9.5 پلس 0.24 یہ ایک اور اگر دیکھیں تو 10 پلس 11 12 12.5 پلس یہ 23 ہے ملٹیپلائے بائی 0 1 تو 0.23 تو 12.73 ایم اس میں دیکھیں کوئی 0 ایرر نہیں ہے اس میں دیکھیں جب آپ لوگوں نے پورا turn کرنا شروع کیا ہے تو یہ پورا بند نہیں ہوا پیچھے رہی گیا تو اس کے اندر positive zero error ہے اور کیونکہ already کچھ value آ گئی ہے 2 value already آئی بھی ہے 0 2 کی value کچھ بھی نہیں پڑھا ہوا آپ نے شروع complete بند کر دی ہے پھر بند نہیں ہوا تو negative zero error ہوگا تو آپ نے finally اتنی value جہا ہے اپنے answer میں add کر دینی ہوگی یہ important question find weight of an unknown object using principle of moments بہت سانس ہے یہ دیکھیں یہ weight لٹک رہے اور اس کا یہاں سے فاصلہ کتنا ہے ان دونوں کو آپس multiply کر لیں پہلے میں دکھا دوں کہ simple اگر دو چیزیں ہوں تو کیا ہوتا یہ weight ہے mass ہے 2 kg سمجھ دیں اس والے کا multiply by length 50 cm is equal to m kg multiply by 20 cm تو یہ formula ہمارا بن جاتا m1 into l1 is equal to m2 into l2 جب آپ کا mass آپ ادھر لٹکاتے رہیں جہاں پہ فٹہ بالکل balance ہو جائے گا تو تب آپ formula کی مدد سے m2 کی value نکال لیں اس case میں 5 x 20 is equal to 100 2 x 50 is equal to 100 100 اس میں 3 چیزیں مل گئی ہیں اس میں right سائیڈ کا آپ کر لیں گے اس weight ہوگا multiply by distance کے اور یہ برابر ہونا چاہیے اس والے weight کے w2 multiply by bg اور w1 multiply by ag ان دونوں کو اگر پلس کر لیا جائے تو یہ equal ہو جائیں گے اس والے weight کے اس طریقے سے آپ کو یہ weight نہ معلوم ہو یہ weight نہ معلوم ہو یہ weight نہ معلوم ہو آپ mathematics کی مدد سے solve کر سکتے ہیں verify law کیونکہ صدائی میں refractive index معلوم نہیں ہو سکتی تو یہ دو pins آپ نے لگائیں سلانٹ angle پہ اور اس سائیڈ سے اپنی آنکھ رکھتے ہوئے آپ نے اس انداز میں لگانی ہے کہ ان کی جو direction ہے وہ بلکل ان کی seed میں ہو جائے یعنی چاروں جو pins ہیں آپ کو ایک لائن منی ہوں گی اور اس سے پہلے آپ نے اس slab کی سائیڈ وں کو mark بھی کر لینا ہے پھر آپ جب سلاب کو اٹھا لیں گے تو آپ ان points کو بھی مار کر لیں پنس کے اور ان کو straight یہاں پہ یوں جائن کر لیں جہاں پہ یہ مل رہی ہیں ان کو آپ دیکھنے سمجھانے کہ وہ آجائیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دینا اور اس کسی جگہ پہ آپ دونوں آپ میں میچ کر جائیں گی پانی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا نیچے آ جائے گا پہلے اس ہائیڈ پہ 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 اور اس کا میچ میچ کر جائے گا اب ہم لوگ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا آنکھ کو آگے پیچھے کر کے دیکھنا ہوتا ہے جس طرح ابھی میں کر رہا ہوں تو دیکھیں یہ پیرالیکس ہے دونوں میٹ نہیں کر رہے آپس میں ہی ہی ہل گئی ہے تھوڑا تھوڑا واپس کروں آنکھ پھر دوبارہ میٹ کر جاتے ہیں آگے کر تو یہ میس میچ ہو جاتا ہے اس کو آپ نے تھوڑا اس کا مطلب ہے کہ ریڈنگ صحیح نہیں آئی بھی تھوڑا 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 آپ اوپر نیچے کریں گے تو وہ آجائے گی اور فائنلی آپ نے اس طریقے سے آر ڈیوائیڈ کو رکھ لینا ہے پیپر کی اوپر اور اس کو نشان لگا لینا یوں کر کے یہ بیس آپ سے اپوزیٹ سائیڈ پہ ہو جنے چیئے یہاں پہ آپ نے ایک پین لگا لینی ہے جو کہ گلاس کو صرف ٹچ ہو رہی ہو اب آپ نے اس سائیڈ سے دیکھنا ہے آنکھ رکھ اور آنکھ کو اس طریقے سے ہلانا شروع کرنا ہے سی سے اے کی طرف آنا شروع کریں جہاں پہ ایک ٹائم آئے کہ پی کا امیج نظر آنا بند ہو جائے جب نظر آنا بند ہو جائے تو آپ دوبارہ تھوڑا آنکھ کو اس طرف کریں جہاں پہ بلکل پتلا سمجھ نظر آ رہا تو وہاں پہ آپ نے اپنی دو پین اس طرح لگانی ہے کہ پی کا امیج اور یہ دونوں ایک لائن میں ہو جائیں اب آپ نے لینز کو ہٹا لینا ہے اور یہاں سے آپ پرپینڈکولر ڈراؤ کرنا ہے پرپینڈکولر کر دیا وہاں سے آپ نے جوائن کرنا ہے پوائنٹ کیو کو تھرو ایم اور یہ آپ کے پاس جو ہے اس کو جب ہاف کریں گے اس اینگل کو تو یہ کرٹیکل اینگل آ جائے گا اور فائنلی ریفریکٹیو انڈیکس کیا ہوتی ہے ون ڈیویڈ سائن آف سی ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ لگائیں اور دو پنے یہاں پہ رکھائیں اور اس کو دراؤ کر لیا اس کے ایمیج کو فائنلی یہ لائن آپ اس طرح میچ کر جائے گی ٹھیک ہے تو اینگل آف جو ڈیوییشن ہوتا ہے وہ اس کو پیچھے بیک ورڈ ایکٹینڈ کریں ٹھیک ہے اور اس والی کو فور ورڈ ایکسٹینڈ کریں تو یہ جہاں پہ ملتے ہیں تو یہ آنگل آف ڈیوییشن ہے فائنلی فائن فوکل لینس آف کنویکس لینس یوزنگ پیرالیکس میتھرڈ یہ بہت تھوڑا سا سمجھانا یہاں پہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن یوٹیوب سے باقی ویڈیوز دیکھ لیں صرف اتنا سمجھ لیں کہ ایک آپ نے لینس بیچ میں رکھنا ہے اور ایک بیس کے اوپر آپ نے دوسری نیڈل رکھنی ہے اور اس اوپجکٹ کا یہاں پہ امیج ڈیویلپ ہو رہا ہوگا جب یہ امیج ڈیویلپ ہو جائے ان دونوں کے بیچ میں تو پھر وہ آپ فوگل پوائنٹ مہیر کر سکتے ہیں یہ صرف آپ کو ریوائز کرنے کے لئے تھا اور یہ اس کا فارمولا ہوتا ہے 1 اور ایفیلپ پلس ون اور کیوں آخر میں واہ واہ وہ اس کے مطلق چند موٹے موٹے سوالات جو تمام ٹیچرز کے پسند دیدہ ہوتے ہیں وہ ہیں پیرالیکس کیا ہے اینگل میرر کیوں یوز ہوتا ہے گاڑی میں یا کیون یوز ہوتا ہے اس طرح کے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو کہ لوگوں کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اگر آپ اس قسم کی مدید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں